سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ایسی کے کمپریسر سے بنایا گیا ہے اور یہ ریفریجیشن کے حوالے سے ہے یہ پورا پروجیکٹ اور یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کو کس مقصد سے بنایا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے کولنگ کی مقصد سے بنایا یعنی کہ کولنگ کا پروجیکٹ بنانی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اور اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے بھی اور بھی ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کریں گے لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے میں چیک کرانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک فریچ کا کمپریسر یوز کیا فل سائز والا اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کپر کا ہم نے کنڈینسر بنا کے لگا دیا ہے اور اس کے پیچھے ایک فین لگا دی کیونکہ فین لگانا ضروری ہے کوئی بھی آپ فین لگا دے ابھی ہم نے تیسٹنگ کے پرپس سے یہاں پہ بارہ ورڈ کا فین لگا دیا ہے یہاں پہ اس کے ہم ایمپئر چیک کریں گے کہ کتنے ایمپئر یہ لیتا ہے اور یہ کتنی تیزی سے آئس میک کرتا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہے یہ کنڈینسر لگایا ہے ہوت کنڈینسر کے لاتے ہیں گرم کنڈینسر ہوگا یہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولنگ کنڈینسر ہے ایوپریٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کولنگ کنڈینسر بھی بول سکتے ہیں اور کولنگ کوائل بھی بول سکتے ہیں یہاں پہ جسٹ میں ابھی آن کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ایک ہم نے گیس جو ہم نے کمپلیٹ ڈال دی ہے یہاں پہ سٹننگ پریشر آپ دیکھ لیں اب یہ چل نہیں رہا ہے کمپریسر یہاں پہ سٹننگ پریشر ساٹھ کے لگ بگ ہے اور سب سے پہلے میں یہاں پہ فین سٹارٹ کر دوں گا اب میں یہاں پہ کمپریسر آن کرنے جارہا ہوں یہاں پہ میں نے کمپریسر آن کر دیا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا رننگ پریشر اٹھ رہا ہے زیرو سے اٹھتا چلا جارہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کا پریشر جوہے زیرو سے تھوڑا سا جو ہے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کنڈینسر کے اوپر جوہے آئس آتی جاری ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی سے جوہی آئس میں کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پوری جمتی جاری ہے برف گیج میٹر کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹا تھوڑا زیرو سے اوپر چلا گیا ہے گیس رننگ میں آگئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی اچھی آئس جوہے اس کے اندر میک ہوتی جاری ہے بنتی جاری ہے آئس یہاں پہ ہم نے ایک پین اس لیے لگایا ہے اس وقت کمپریسر بلکل تھنڈا پڑا ہے اور ہیٹ بھی نہیں ہے کمپریسر پہ کنڈینسر کو تھنڈا رکھنا ضروری ہے کنڈینسر تھنڈا رہے گا ایک ایمپیر سے تھوڑا سا اوپر ہے 1.24 ایمپیر یہاں پہ بہت کم ایمپیر لے رہے ہیں اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پوری کمپلیٹ آئس جم چکی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ یہ ایوپریٹر پورا جو ہے وائٹ ہو چکا ہے کولنگ کنڈینسر بلکل وائٹ ہو چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سارا وائٹنیس آگئی ہے اس کے اوپر تو اس کو اکنیس یہ بہت اچھا ورک کر رہا ہے یہاں میں اپنی ویڈیو کے اختتام کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ